ایک یورپی آتھر ہے ریچرڈ کرباج اس نے یکم ستمبر کو ایک بک لکھی ہے The Secret History of Five Eyes اس میں وہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک کینیڈا کا ڈبل ایجنڈ وہ مسلمان لڑکیوں جو دائش کے لیے بھی کام کر رہا تھا اور کینیڈا کے لیے بھی کیسے مسلمان لڑکیوں کو ورغلا کے وہ دائش کے کیمپس میں بھیجتا تھا تو اب جب وہ لڑکی بازیاب ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں حاملہ بھی تھی اور اس پہ وہ ظلم بھی کیے گئے وہ ساری ایک داستان بتاتا ہے تو اسی طرح اسی کتاب میں ذکر اس نے کیا ہے کہ پاکستان میں سے بھی کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جو دائش کے کیمپوں میں بھیجی گئی ہیں تو آپ کو اس سارے معاملے میں کیا حقیقت لگتی ہے اور کیا واقعی ہے ایسے بھیجی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے دائش کے کیمپوں میں دوہزار چار میں میں نے تین کولم لکھے دے دوہزار چار کے انڈ میٹ دوہزار پانچ میں رین کارپریشن کی ریپورٹ ہے ایسے سیول ڈیموکرٹک اسلام یہ وہ تین سو صفحے کی ریپورٹ ہے وہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ اس سیول ڈیموکرٹک اسلام میں انہوں نے مسلمانوں کی تین کیٹیگریز بتائی تھی جن کے ساتھ انہیں کٹ کام کرنا ہوں پہلی کیٹیگری یہ وہ کہتا ہے کہ جو صوفیاء قسم کے مسلمان ہیں چلے گے امام بری چلے گے داتا صاحب کا میلہ دیکھ لیا یہ کچھ بھی نہیں کریں گے آپ جو مرضی کرتے ہیں آرام سے سیون شیف ہو آئیں گے باقی چیزیں ہو جائیں دوسرا وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو موڈرن جو ایسے غاملی صاحب جیسے ان کو فعل اب تو محمد علی مردہ لوگ بھی انہوں کے ساتھ مل گئے ہیں وہ بھی اسی طرح کا اسلام چاہتے ہیں تو وہ ہوں گے اس طرح ان کے بعد تیسے کہتا ہے وہ کٹے گی رہیں جو کہ سٹرانگ اور سٹرانج ان کے خلاف ہم نہیں اس نے کہا کہ ہمارا لارنس افریبیہ کا ایک ایک ایکسپیرنس بہت اچھا ہے کہ لارنس افریبیہ کو ہمیں ترکی بھیجا تھا اور اس کو ہم نے دین سکھایا تھا اور وہ اتنی اچھی عربی بھولتا تھا کہ عرب بھی نہیں بول سکتے تھے اور وہ اس نے بڑا کمال کام کیا کہ پوری پوری خلافت اسمانیاں تو توڑ کیا تو اس نے کہا ہم نے مولوی خریدنے نہیں ہم نے اپنے مولوی جو ہیں وہ مدرسوں میں ٹرین کرنے اور اپنا وہ سارے کا سارا معاملہ بنانا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ اس کے بعد اٹھے ہیں اس سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو امریکہ کی قید کے اندر سے نکلے تھے دائش کا جو پہلا ہیڈ تھا وہ تھا عمر البغدادی وہ بھی ابو غریب سے نکلا تھا ابو بکر البغدادی وہ بھی اس سے نکلا تھا اور انہوں نے بقیدہ وہاں پر ایک سورتحان بنائی تھے دائش کے پہلی فتح تھی موسل موسل میں جب وہ انٹر ہوئے ہیں تو موسل میں اس وقت دائش سو ٹینک کھڑے تھے ٹینک چھوڑ کے جانے کی کوئی تک نہیں بنتی کیونکہ ٹینک کو تو آپ پناہ گا ہوتی ہے ٹینک کو تو آپ پستول کی گولی نہیں لگ سکتی کلاشنکوف کی نہیں لگ سکتی اس میں دائش سو کے قریب ٹینک وہ چھوڑ کے تو فوج بھاگ گی تھی جو کہ ان کے ہاتھ آگئے تھے اور جب وہ ان کے ہاتھ آئے تو تائش کے ساتھ جو دہرزور کا علاقہ ہے ان کا جو پٹرول تھا وہ ٹیزل دو بلین ڈالرز کے حساب تھے وہ خریدتے تھے خریدتا کون تھا ایران کے پٹرول والے بیشتے تھے کیونکہ ایران پہلے دندے میں تھا اس کا مسئلہ تھا اس کا پر پر فبندے لگی بھی تھے ترکی والے خریدتے تھے انہوں نے بقیدہ ایک سٹیٹ کا اعلان کر دیا کہ اب ہمارے پاس طاقت ہے قوت ہے جنڈا ہے کنس اعلان کر دی یورپ سے نزدیک تھے چوبیس کے قریب وہاں بقیدہ انہوں نے بقیدہ لوگ وہاں موجود تھے جو انہوں نے تیار کیا ہوا تھا کہ ہم جا کے وہاں اب لڑیں گے اب تو اسلام کی ابتے میں میں دی کوئی کھاکمت کائم ہونے والی ہیں چوبیس ملکوں تھے ایک ہزار تو ٹرکس گئے تھے وہاں پر میں تو وہاں حلب کے اور دیرزور کا علاقہ دیکھ کے آئے ہوں کہ بڑے آرام تھے وہاں سے جرابلس کرتے جایا جا سکتا ہے اور اوپس حلب کا جو اوپر والا کونہ ہے جو انتاکیہ سے اور وہ جو خطائی سے جا جا سکتا ہے تو یہ سارے لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں اب جب یہ پوری دنیا کے وہ لوگ جو ہے وہاں پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے ایکشن چھوڑ کر دیا اسی تائش کو انہوں نے مارا اور وہ سارے کا سارا آزاد پارتے ہیں انہوں نے ٹین ڈیسٹریک کیا تھا کہ ایک اسلام کا بترین چہرہ لوگوں کو پیش کیا تھا اب وہ کہا جاتا تھا کہتے تھے کہ ہم شیعوں کے خلاف ہیں پندرہ میل کے اوپر کربلا تھی اس پر تو کسی نے کچھ نہیں کہا سامنے وہ لذل آتا تھا ان کو مارنا تھا ان کو رہنے مارا اسی وجہ سے جو مقتدار صدر ہے وہ اٹھا ہے جو وہاں پر جیسے وقت چوئے اسی بات پر اٹھا ہے اس نے کہا کہ اتنے عرصے سے شیعہ سنی کٹھے رہ رہے تھے سکون تھا سب کچھ تھا بغداد میں ایک شیخ عبدالقاضر زیرانی کے روزے پہ بھی لوگ جاتے تھے اب ہم قادمین میں بھی لوگ جاتے تھے ایک کر کے دیا آپ لوگ تو یہ تو ان کی دوزار پانچ سے ہم لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ خطا یہ چیز ہوئے ہیں اس طرح کے چلیں گے میں رابرٹ سنڈیمن کی بات بتاتا ہوں رابرٹ سنڈیمن جب یوگ میں اس نے پہلا اتفاہ جا کے ہم پانکیا ہے اپنا چارج دیا جیپٹی کمیشنر کا تو اس نے لوگوں کو بھلایا اور پوچھا کہ تمہارا چاچے کا کیا حال ہے تمہاری کوپی کا کیا حال ہے تمہاری نانی کا کیا حال ہے تو حیران کہ یہ بند اس کو کیسے پتا ہے پشتو بڑی خوبصورت بولا تو اس نے کہا یہ سامنے نیچے اپوزائی کا جو گاؤں ہے اس گاؤں کی مسجد میں میں دو سال نمار پڑھاتا رہا ہوں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ تو دوزار چار میں نے کہا اب اشار ہو جاؤ اب انہوں نے اپنے بندے جو ہیں جناب علی ایک تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کل کے پروگرام میں آپ نے رونا لگئی تھی اور دوسرا من جملہ یہ کہ جن جن ادارہ میں سیمیل سرویسیز اکیڈمی نیپا جہاں پہ جاتا ہوں آپ کے لئے سلام و دعا کا ایک حدیت تہنیت میرے پاس ہوتا ہے میں صرف ایک ہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا نہ کسی میتھیو آننرڈ نہ جون آسٹن سے لے کے میں آگے چل کے کہ کسی کا حوالہ نہیں دینا چاہتا میں سلام قول امیر رب الرحیم کے دہت آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو جو بات آپ نے کی ہے میل فی میل کا یہ جو ایشو انیت دوہزار اٹھارہ سے آج تک وہ فیس بک سے ٹیلی فونک اور ٹویٹ شویشز جو ہمیں ٹریٹ کر رہا ہے اس کا حل کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کیوں کب کیسے اس کا کس طرح ہم اس کا مدعویٰ کر سکتے ہیں دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اسی لاہور شہر کے اندر میں ویڈیوز دکھا دوں گا میں نے چلائی بھی تھی ریالیز نکلی ہیں ہم لوگ مزے لیتے ہیں نا خسروں کی ریالیز دیکھنے جا رہے ہیں فلاں کی ریالیز دیکھنے مزے لیتے ہیں سب مزے لیتے ہیں میں صحیح بات کا ہوں کسی کو اس کی سنسٹیوٹی کا احساس ہی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج مجھے ایک بچے نے ویڈیو بھیجی ہے کسی طور پر فیمیر بنایا ہے وہ اس کے اسٹروجن کے انجیکشن لگوایا لگوایا کے اور آج کار ہو پیش ہو میں کچھ چھے دفت وستالہ خان ان لوگوں نے میرے خلاف قیدہ ان کو بلا کے ٹرانس جنڈرز کو بلا کے سی الڈیوٹیو پر پروگرام کی ہیں ہمیں اچھے لگتے ہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ کتنا بڑا جو ہے ایونٹ ہو چکا ہے اس ملک کے دنے گیس بند ہو جائے نا تو پوری پوری رات جو ہے تو ہم آکے تو گالیاں نکالتے ہو بجلی بند ہو جائے نا تو بابدہ والے کاشر کار دیتے ہو اور اللہ اتنی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے کسی کو کچھ یہ ساتھ نہیں بجلی بند ہو جائے نا بجلی بند ہو جائے نا موسیقی بند ہو جائے نا پھیکی بند ہو جائے نا موسیقی